کیا چنمے اور شکھا کو کلوز آتے دیکھ کر اشان بھی بدلے گا اپنا فیصلہ کیا اشان بھی آئے گا اب سبی کے کلوز بھل آپ کو بتا دیں کہ سٹار پلس کے سیریل گمھے کسی کے پیار میں کے آنے والے ٹریک میں کافی ساری ایسی چیزیں ہونے والی ہیں جس سے بہت سلے پریوار کو لگنے والا ہے جھٹکا دراصل ہوگا یہ کہ چنمے کا سچ سب کے سامنے آنے والا ہے اور اس کے بعد چنمے جو ہے شکھا کا ہاتھ تھامنے والا ہے شکھا بھی چنمے کا ہاتھ تھامتے ہوئی نظر آئے گی اور ان دونوں کے پیار کو دیکھ کر پھر اسے سبی جو ہے پیار کی باتوں کو کرتے ہوئی نظر آئے گی اور اشان بھی حیران نظر آئے گا اب کیا ایسے میں اشان جو ہے سبی کے لیے اپنے فیصلے کو بڑھ لے گا کیونکہ آپ تو جانتے ہیں جب سے اشان کو پتا چلا ہے کہ سبی کو اس سے پیار ہو گیا ہے تو اشان سبی سے دوریاں بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہی چیزیں اشان کو پریشان بھی کیے جا رہے ہیں اب آگے ہی سیریل میں کیا ہوگا چلیے بتاتے ہیں بھائی آج کے ٹریک میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں شکھا اپنی جان دینے کی کوشش کرتی ہے تو چنمے سبی بھاگتے بھاگتے آتے ہیں اور چنمے جس طرح سے آتا ہے شکھا کا ہاتھ تھامتا ہے شکھا کو بجھاتا ہے اس پر پیار لوٹاتا ہے اس چیز سے شکھا جو ہے وہ بھی کوش ہو جاتی ہے اتنا ہی نہیں چنمے جو ہے پورے پریبار کے سامنے کہتا ہے کہ اب میں شکھا کے ساتھ رہوں گا اور شکھا جو ہے وہ بھی اپنا ہاتھ چنمے کے ہاتھوں میں تھما دے دیئے یہ سب دیکھ کر سبی خوش ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر چنمے جو ہے سوال پوچھتا ہے کہ شکھا تمہیں مجھ سے پیار ہو کب گیا اتنا پیار کیسے ہو گیا کہ تمہارے لیے میں اتنا امپورٹنٹ ہو گیا کہ تم میرے لیے جان دینے تک کو تیار ہو تو اس پر سبی جو ہے عشان کی طرف دیکھتے ہوئے چنمے اور وہی شکھا کے بیچ میں کھڑی ہوتی اور کہتی ہے پیار کے لیے صرف وہ پل کافی ہوتا ہے جس میں آپ کو دوسرے والے سے اکنی اٹیچمنٹ ہو جائے کافی ساری باتیں جو ہے سبی پیار کو لے کر کرتی ہے اور یہ باتیں وہ عشان کو دیکھ کر کرتی ہے اور عشان جو ہے وہ بھی سبی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے سبی جو ہے اس کے پیار میں پاول ہو چکی ہے یہ باتیں ہوتی ہیں یہاں پر چنمے شکھا دونوں ایک ہو جاتے ہیں دونوں ساتھ میں بہت خوش ہوتے ہیں چنمے شکھا سے کہتا ہے کہ اب تم میرے ساتھ رہو گی تو وہی پر یشونت اور بانکی پریبار والے حیران ہیں اور جس طرح شکھا نے یہاں چنمے کا ہاتھ تھاما ہے یہ مومنٹ کافی اچھا لگ رہا ہے کوئی بات کریں سوریکہ کی تو سوریکہ جو ہے وہ بھی کہتی ہے کہ تُو اس پریبار میں ہی رہے اپنے بہو کو لے کر لیکن یہاں چنمے کہتا ہے کہ نہیں جہاں میری عزت نہیں ہوئی وہاں میری پتنے کی عزت بھی نہیں ہوگی اور اب میں شکھا کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں اب یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اب وہیں پر فیملی جانا چاہتی ہے کہ آنکھیں چنمے کے بارے میں ایسا کیا ہے جو کہ یشونت اور بانکی پریبار والے چھپا رہے ہیں تو وہیں پر آپ دیکھیں گے کیسے چنمے کا سچ جب سب کے سامنے آئے گا کہ کس طرح چنمے ایک دانسر بننا چاہتا تھا اور یشونت اور سوریکہ اس کے خلافتے اس کی وجہ سے چنمے نے گھر چھوڑا تھا تاکہ وہ اپنے سپنے کو پھوڑا کر سکے اب یہ ساری چیزیں ہوئی جس کے بعد ایشان جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں گلتی ہونے والا ہے ساتھ ہی سوی جو ہے چنمے ایشان کی بیچ دونوں بھائی کے بیچ میں جو نفرت ہے اس کو بھی ختم کرنے والی ہے اب یہاں پر کیسے ایشان کا فیصلہ بڑھلے گا سوی کے لیے یہ دیکھنا انٹرسٹک ہوگا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سیڑیل کے کمینگ ٹریک کو لے کر کومنٹ کر کے اپنی رائے بتائیے گا ضرور اسی طرح ٹی وی اور بولی وڈ سے جڑی ہوئی تمام اپ ڈیٹ کے لیے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ اس ویڈیو کو ہمارے کیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو اسے بھی جلدی سے پولو کریں